بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوزات حضرت مسیح معاود اکیس اگست انیس سو چار فرمایا میں پھر جماعت کو تاقید کرتا ہوں کہ تم لوگ ان کے مخالفتوں سے غرض نہ رکھو تقوی تاہارت میں ترقی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا اور ان لوگوں سے وہ خود سمجھ لے گا وہ فرماتا ہے ان اللہ ماللزین التقو واللزینہم موسینوں سورہ نال آیت اکس انتیس اور خوب یاد رکھو کہ اگر تقوی اختیار نہ کروگے اور اس نیکی سے جسے خدا چاہتا ہے کسی ریستانہ لوگے تو اللہ تعالیٰ سب سے اول تم ہی کو حلا کرے گا کیونکہ تم نے ایک سچائی کو مانا ہے اور پھر عملی طور سے اس کے منکر ہوئے ہو اس بات پر ارگز بروسہ نہ کرو اور مغرور مت ہو کہ بیعت کر لی ہے جب تک پورا تقوی اختیار نہ کروگے ہرگز نہ بچوگے خدا تعالیٰ کا کسی سے رشتہ نہیں نہ اس کو کسی کے ریایت منظور ہے جو ہمارے مخالف ہیں وہ بھی اسی کے پیدائش ہیں اور تم بھی اسی کے مخلوق ہو صرف اتقادی بات ہرگز کام نہ ہوگی جب تک تمہارا قول اور فیل ایک نہ ہو ان لوگوں کی حالتوں پر غور کرو کہ جب توفی کا لفظ مسیح کے لیے آوے تو اس کے معنی آسمان پر جانے کے کرتے ہیں اور جب وہی لفظ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی وفاعت پانے کے کرتے ہیں پس خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ عملی راستے دکھاؤ تا وہ تمہارے ساتھ ہو رحم اخلاق احسان عامال حسنہ ہمدردی اور فروتنی میں اگر کمی رکھو گے تو مجھے معلوم ہے اور بار بار میں بتلا چکا ہوں کہ سب سے اول ایسی جماعت حلاق ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے وقت جب اس کی امت نے خلطالہ کے حکموں کی قدر نہ کی تو باوجودے کے موسیٰ ان میں موجود تھا مگر پھر بھی بیلی سے حلاق کیا گیا ہے پس اگر تم بھی ویسے کرو گے تو میری موجود کی کچھ کام نہ ہوئے گی اب ہم ان لوگوں کو کہاں تک سمجھائیں بہت سے کتابیں سب چکی ہیں اور ان کے لئے کافی اتمام حجت ہو چکا ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر توفی کا استعمال کریں تو اس کے معنی موت کیوں ساہرین موسیٰ کے لئے وہی لفظ آوے تو اس کے معنی موت کیوں لیکن جب مسیح پر بولا جاوے تھے اس کے معنی آسمان پر انچانہ کرتے ہیں یہ لوگ خدا کو کیا جواب دیں گے کیا یہی ان کے محبت آزرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور یہ کیسی دریری اور شوخی ہے آزرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک جس کی دنیا کو ضرورت تھی وہ تو تیرہ سو برس گزرے کے خاک میں دفن ہوا اور آپ تریسٹھ برس کے عمر میں فوت جاویں اور مسیح اب تک آسمان پر کوئی بتلاوے ایک وہاں کیا کر رہا ہے اس کا وعدہ تھا کہ میں بنی اسرائیل کی طرح آیا ہوں اور کتنی قومیں بنی اسرائیل کی باقی تھی کہ آسمان پر جا بیٹھا اور وعدہ بھی پورا نہ کیا اور پھر عقل نقل اور کتاب اللہ اکبر خلاف ہے یہ سب دلائل ہیں جو ایک مومن کے لئے کافی ہیں اور بجوز اس کے کہ عیسیٰ کو فوج شدہ مانا جاوے اور کوئی ذریعہ آزرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو محفوظ رکھنے کا نہیں ہے میں تو اس شخص سے بہت خوش سوں کہ جس نے کتاب حیات و نبی رکھی ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص آن حضرت سبائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور پیغمبر کو زندہ کہے وہ کافر ہے کیونکہ آخر محبت کی بھی کچھ تو آرامت چاہیے بعض نینے لوگوں نے جو عیسائیوں میں سے اسلام میں داخل ہوئے حضرت عمر کو یہ بات کہی ہوگی کہ عیسیٰ آپ تک زندہ ہے تب ہی تو انہوں نے آنزر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر ہرگز یہ باور نہ کیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں بلکہ ایسا کہنے والے کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوئے آخر جب حضرت ابوبکر نے آ کر اس مسئلے کو حل کیا کہ سب نبی فوت ہو گئے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہوئے تب آپ کو اعتبار آیا اب عیسائیت کا اثر غالب آگیا ہے اور جو محبت مسلمانوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہیے تھی وہ نہیں رہی ہزاروں رسالے اور اخبار نکالتے ہیں لیکن کسی نے آج تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا رسالہ نہ نکالا پس اب خدا تعالی چاہتا ہے کہ آپ کے عزت کو دنیا میں قائم کرے کہ ایک کروڑ کو تو اسلام کے رد میں لکھی گئی ہیں کہ آپ بھی خدا کو لازم نہ تاکے کوئی ذریعہ قائم کر کے آپ کی عزت کو ظاہر کرے ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی مانتے ہیں اور سب سے اشرف جانتے ہیں اور ہرگز گوارہ نکلتے کہ کوئی عمدہ بعد کسی اور کی طرح منصوب کی جاوے جب کفار نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی موجزہ طلب کیا کہ آسمان پر چڑھ کر دکھاویں تو آپ نے فرمایا سبحان ربی اور انکار کر دیا دوسری طرف حضرت مسیح کو خدا آسمان پر لے جاوے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم قرآن سے کیا بلکہ کل کتابوں سے دکھا سکتے ہیں کہ جس قدر اخلاق اور خوبیاں کل انبیاء میں تھی وہ سب کے سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع تھی کان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ آیت ایک سے چودہ اسی کی طرف اشارہ ہے پس اگر آسمان پر کوئی فضلت ہو سکتی تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کب باہر رہ سکتے تھے آخر جو لوگ پسٹاویں گے کہ ان باتوں کو ہم نے کیوں نہ مانا یہ لوگ ایک وار تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کرتے ہیں کہ ایک موجزہ آسمان پر جانے کا لوگ انہیں مانگا مگر خدا نے آپ کی پروانہ کی اور عیسیٰ کو یہ عزت دی کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا اور دوسرا حملہ خود خدا پر کرتے ہیں کہ اس نے اپنے قوت قوت خلق سے مسیح کو بھی کچھ دے دی جسے تشابو بالخلق ہو گیا جواب دیتے ہیں کہ خدا نے خود مسیح کو یہ خدر دی تھی اے نادانوں اگر خدای نے تقسیم ہونا تھا تو کیا اس کے عیسیٰ ہی رہ گئے تھے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ عیسیٰ ملا اس خدر تقریر ہو چکی تھی کہ بعد جانساروں نے بہت وقت گزر جانے کی درخواست کی تاکہ آپ کے طبیعت کو زیادہ صدمنہ اور سلسلہ تقریر ختم ہو جائے چنانچہ حضور نے دعا پر اسے ختم کیا اٹھائیس اگست انیس سو چار با مقام لاہور سات بجے صبح حضرت اخدس کی تقریر جو ڈیڑھ ہزار سے زیادہ مجمع کے دوران حضور نے فرمائی سب صاحب یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے اسلام میں ایسے دن مقرر کی ہیں کہ وہ دن بڑی خوشی کے دن سمجھے جاتے ہیں اور ان میں اللہ تعالی نے عجیب عجیب برکات رکھی ہیں من جملہ ان دنوں کے ایک جمعہ کا دن ہے یہ دن بھی بڑا ہی مبارک ہے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم کو جمعہ ہی کو پیدا کیا اور اسی دن ان کی توبہ منظور ہوئی تھی اور بھی بہت سے برکات اور خوبیاں اس دن کے محصور ہیں ایسے ہی اسلام میں دو عیدے ہیں ان دونوں دنوں کو بھی خوشی کے دن مانا گیا ہے اور ان میں بھی عجیب عجیب برکات رکھی ہیں لیکن یاد رکھو کہ یہ دن بے شک اپنی اپنی جگہ مبارک اور خوشی کے دن ہیں لیکن ایک دن ان سب سے بھی بڑھ کر اور مبارک اور خوشی کا دن ہے مگر افسوس سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نہ تو اس دن کا انتظار کرتے ہیں اور نہ اس کی تلاش ورنہ اگر ان کی برکات اور خوبیوں سے لوگوں کے اطلاع ہوتی یا وہ اس کی پرواہ کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ دن ان کے لیے بڑے ہی مبارک اور خوش قسمتی کا دن ثابت ہوتا اور لوگ اسے غنیمت سمجھتے وہ دن کون سا دن ہے جو جمعہ اور ایدین سے بھی بہتر اور مبارک دن ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ دن انسان کی توبہ کا دن ہے جو ان سب سے بہتر ہے اور ہر عید سے بڑھ کر ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس دن وہ بدعمال نامہ جو انسان کو جہنم کے قریب کرتا جاتا ہے اور اندر غضب الائی کے نیچے اسے لارا تھا دھو دیا جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں حقیقت میں اسے بھر کر انسان کے لیے اور کون سا خوشیہ اور عید کا دن ہوگا جو اسے عبدی جہنم اور عبدی غضب الائی سے نجات دے دے توبہ کرنے والا گناہگار جو پہلے اللہ تعالی سے دور اور اس کے غضب کا نشانہ بنا ہوا تھا اب اس کے فضل سے اس کے قریب ہوتا اور جہنم اور عذاب سے دور کیا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطاہرین البخرا آیت دو ست تئیس دوست رکھتا ہے اور ان لوگوں سے جو پاکیزگی کے خواہ ہیں پیار کرتا ہے اس آیت سے نہ صرف یہی پائے جاتا ہے کہ اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو اپنا معبوب بنا لیتا ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی توبہ کے ساتھ حقیقی پاکیزگی اور طہارت شرط ہے ہر قسم کے نجاست اور گندگی سے الگ ہونا ضروری شرط ہے ورنہ نری توبہ اور لفظ کے تقرار سے تو کچھ فائدہ نہیں ہے پس جو دن ایسا مبارک دن ہو کہ انسان اپنی بد کرتوتوں سے توبہ کر کے اللہ تعالی کے ساتھ سچا ہے دیس اللہ باندھ لے اور اس کے آکام کے لیے اپنا سر خم کر دے تو کیا شک ہے کہ وہ سزاو سے جو پوشیدہ طور پر اس کے بدعملوں کی پاداش میں تیار ہو رہا تھا بچایا جائے گا اور اس طرح پر وہ جو چیز پا لیتا ہے جس کی گویا اسے توقع اور امید ہی نہیں رکھی تم خود قیاس کر سکتے ہو کہ ایک شرح جب کسی چیز کی حاصل کرنے سے بلکل مایوس ہو گیا ہے اور اس نا امیدی اور یاس کی حالت میں وہ اپنے مقصود کو پا لے تو اسے کس قدر خوشی حاصل ہوگی اس کا دل ایک تازہ زندگی پائے گا یہی وجہ ہے کہ حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے حدیث اور کتب سابخہ سے یہی بدا لگتا ہے کہ جب انسان گناہ کے ماؤں سے نکل کر توبہ کے ذریعہ نئی زندگی پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے خوش ہوتا ہے حقیقت میں یہ خوشی کی بات تو ہے کہ انسان گناہوں کے نیچے دباؤ اور ہلاکت اور موت اور طرف سے اس کے قریب ہو عذابِ الٰہی اس کے کھا جانے کو تیار ہو کہ وہ یک یک ان بدیوں اور بدکاریوں سے جو بود اور ہجر کا مجبتی توبہ کر کے خدا تعالیٰ کی دروازہ ہوئے وہ وقت خدا تعالیٰ کی خوشی کا ہوتا ہے اور آسمان پر ملائکہ بھی خوشی کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ تباہ اور ہلاک ہو بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ اگر اس کے بندے سے کوئی غلطی اور کمزوری ظاہر ہوئی ہو پھر بھی وہ توبہ کر کے امن میں داخل ہو بس یاد رکھو کہ وہ دن جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے بہت ہی مبارک دن ہے اور سب ایام سب ایام سے افضل ہے کیونکہ وہ اس دن نئی زندگی پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب کیا جاتا ہے اور اس لحاظ سے یہ دن جس میں تم میں سے بہتوں نے اقرار کیا ہے کہ میں آج اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ جہاں تک میری طاقت اور سمج ہے گناہوں سے بچتا رہوں گا یومیں توبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے موافق میں یقین رکھتا ہوں کہ ہر ایک شخص کے جس نے سچے دل سے توبہ کیا ہے پسلے گناہ بخص دیا گئے اور وہ طائبوں من الزمب کمنلا زمبالہو کے نیچے آگیا ہے گویا کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا مگر ہاں میں پھر کہتا ہوں کہ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ حقیقی پاکیزگی اور سچی طہارت کی طرف قدم بڑھایا جاوے اور یہ توبہ میری لفظی توبہی نہ ہو بلکہ عمل کے نیچے آ جاوے یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ کسی کے گناہ بخص دیا جاویں بلکہ ایک عظیم شان عمر ہے موسیقی